ہاں پندرہ میں نئے تھے ہاں پندرہ میں نئے تھے ہاں پندرہ میں نئے تھے ہاں میڈیا والو نائن فارٹی فائی گھڑی چک کر لو تمہاری بھی نائن نیوز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو اینڈ ویلکم ہمارے تمام ویورٹ جو ہمارے نائن نیوز کے ذریعے آنے والی خبروں کا بے چینس سے انتظار کرتے ہیں ان صبح کا ہم آج کی صبح صبح کی اہم خبروں میں خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو آگے لیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پولیس نے آدھی رات کو پٹنم نرندر اڈی کو چرلاپرلی جیل منتخل کیا وجہات بھی ہم آپ کو بتا دے گے گزشتہ چند روز سے جو واقعہ سرکیوں پر ہے یعنی کوڑنگل پولیس نے ویخار آباد کلیکٹر اور افسران پر حملے کے کیس میں سابق اہمیل لے پٹنم نرندر اڈی کو چرلاپرلی جیل منتخل کر دیا اور ایک رات دیرگئی کی خبر یہ کہ کل رات تقریباً بارہ بجے نیلو فرقیفے کے خریب ایک کار لوگوں سے ٹکرا گئی نشے میں دھود کارڈریور نے رات کو ریڈ ہلس کا علاقے میں پیدل چلنے والوں کے ایک گروپ پر کار چلا کر ان میں سے کم سے کم تین افراد کو زخمی کر دیا پولیس نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے یہ واقعہ نیلو فرقیفے کے خریب اس وقت پیش آیا جب کارڈریور مبیانہ طور پر نشے کی حالت میں تھا گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا اور اسے پیدل چلنے والوں پر چھڑا دیا واقعہ کے فوراً بعد مخامی لوگوں نے ٹریور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا بعد میں ٹرافک پولیس نے کار کو اپنے خبزے میں لیتے ہوئے مخدمہ درش کر دیا اور تفتیش جاری کی اب یہ تو تھا ایک عام آدمی جو نشے کی حالت میں کار کو بے خابو کر دیا مگر آپ یہ بھی جان لیں کہ سیدھی پی ٹرافک اے سی پی سمن کمار اور تاجر جیپال ریڈی نشے میں دھد گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے سیدھی پی ٹرافک اے سی پی سمن کمار جو ہیدراباد کے مطورانگر میں نشے میں دھد ڈرائیونگ چیکنگ کے دوران پکڑے گئے اے سی پی سمن کمار نے افسران کو بریٹلائزر ٹیسٹ کرانے سے روکا اے سی پی کو پولیس نے نشے میں گاڑی چلانے اور ٹرافک پولیس سے جھگڑا کرنے پر حراست میں لے لیا اگلی خبر یہ کہ دن بہ دن ریسٹورنٹس میں صاف صفائی اور کھانے میں کھیڑے اور دیگر چیزیں نکلنے کے شکایتوں پر GHMC میر گدوال ویجے لکشمی نے فود سیفٹی دیپارٹمنٹ کے ساتھ ہیدراباد کی ریسٹورنٹس پر دھاوا کرتے ہوئے صاف صفائی کا جائزہ لیا سی ویگ کھانے ہ ، سوڈنٹس نبات جگولت Karl Jakob کار reboot This not right this is not right that is why people are getting sick that is why we have to do these impressions Look at your area Look at your area 한birrupt راً neleader مہین جراہیم کی بات کریں تو ساؤتھ ویسٹ زون پولیس کی جانب سے منگڑ بستی ماری رڈی گانجا اور نشیلی ادویات بھائینا طور پر بیجنے کے جرم میں دیپک کاملی اور عرون کاملی نامی دو ملزیمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا کل تی جی نیاب گر کی جو نارکٹک سیل ہے جو اس پہ کام کرتے کل اسپیکٹرز اور ہمارے لوکل ٹین سے جا کے مہنگڑ بستی میں دیپک کاملی کے لیے سچ کریں اس ٹین پہ زیادہ گیادر ہویا کہ اس میں سے وہ بچ کے انکل گیا تو اس لحاظ سے آج بھی ہمارا کی انفرمیشن تھا کیا اور تھوڑے لوگ یہاں پہ جمعوں کے کچھ گانجا اور نیٹون ٹائپٹس بیچ رہے پر ان کے معلوم ہاں تو آج پورے ایک دو سو اطمی کے ساتھ آج ہمارے سی پی صاحب اور ڈی سی پی صاحب انسٹرکشنز پہ ایک اپنے دو سو بولیس سے اپنے ای سی پی آسپ نگر ای سی پی بوشا مہل اور اپنے پورے دونوں دنوں کے انسپیکٹرز پورے ملکے ریٹ کریں ریٹ کر کے ایک دونوں دنوں کو جو سرپیکٹ ہیں ان کو بھی نیکی آئے اور جو کاملے آدیپک کاملے اور عرون کاملے وہ بھی ہم ان کو مل گئے وہ بھی ہم اپریہنٹ کریں وہ سب انکوری کر رہے آئندہ بھی ہم ایسا اس کو مانگر بستی پو ایسا ایک حب جو تیار ہو رہا ہے وہ ایک انسوشل ایکٹویس کے لیے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے آئندہ سے ہم ریگولر ایسا ریس کرتے رہیں گے اور وہاں پہ ایک اچھا محق بیدا کرنی کوشش کریں گے مگر انہوں مار نہیں لگا وہاں پہ آکے گر گیا ہاتھ پہ کچھ ایسا لگا تو اس کے علیاء سے بھی ہم کیس رکشت کریں اس کو بھی ہم پورا نیمز کرت کریں وہ پوروں کو کیس لگائیں اور پوروں کو ریمانٹ کریں گے اور حادثوں کی دنیا میں یہ بھی جان لے کہ انڈر گرائیڈویٹ کورس کرنے والی ایک خاتون راجندہ نگر کے خریب حیدر شاہ کوٹ میں خود کشی کر لی جسے سریجہ کے نام سے شناف کیا گیا خاتون کوٹی کے ایک آلیس سے ڈگری کورس کر رہی تھی پولیس نے بتایا کہ مبیانہ طور پر اس نے خود کو ایک کمرے میں چھت کے پنکھے سے لڑکا لیا سریجہ کا تعلق زلے کوٹہ گڑم بھدرہ دری سے ہے اور وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدر آباد میں اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی تھی پولیس نے مخدمہ درش کر لیا اور ان وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس حکام نے بتایا کہ تحقیقات کے حصے کے طور پر اور جلد ہی لڑکی کے اہل خانہ سے اور دوستوں سے بھی پوچھ گوچھ کی جائے گی آئیے اب اس قبر کی طرف بڑھتے ہیں جس کی دھوم سوشل میڈیا پر سرخیاں بٹھو رہی ہے جی ہاں مہاراشرہ کا الیکشن اور اس میں ہونے والے واقعہ سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتا دے کہ کل رات سولہ پور میں رکن پارلیمنٹ ہیدر آباد اپنے ایک انتخابی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے انہیں نوٹیس دی اور وہ اس نوٹیس کو پریم پتر یعنی لولیٹر تصور کرتے ہیں جس بنا پر یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس پر یہ کہ انہوں نے اپنی تخریر جائے رکھتے ہوئے وقت دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ پندرہ منٹ کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس جلسے کو ختم کے لیے پندرہ منٹ باقی ہیں جس پر سولہ پور جلسے میں لوگوں نے خوب نارے بازی کی سنو سنو ابھی تائم کتا ہے ہاں پندرہ منٹ ہے very sorry very sorry 9.45 دیکھو 9.45 look تو میں نے لکھا نوٹیس میں سنو سنو آپ سنو آپ میڈیا والو 9.45 گھڑی چک کر لو تمہاری بھی چلیے ناظرین آج صبح صبح کی ان خبروں کے ساتھ پھر ہم آپ سے وہی بات کہیں گے کہ آپ ہمارے این آئی نیوز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس نیوز کی لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہر پل کی خبر سے ہو سکیں باخفر اللہ حافظ اسی کے ساتھ آپ کی خبروں کا یہ سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ ملتے ہیں